امید کرتے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا میرا ویڈیو بن رہا ہے انکر آریا اور خاجہ صاحب سے ریلیٹڈ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ بات ہے جو میں کلیر کر دوں پرسو میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا جس میں ہمارے دوست سیف نے جو ویڈیو بنایا تھا اس نے بول دیا تھا بھگوانوں سے مجھے جوڑ دیا تھا تو بہت سے مسلمانوں کو اعتراض ہوا تھا بہت سے لوگوں کو غصہ بھی میں نے دیکھا دو فرنٹس تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے جب میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ بات بلکل ہی پسند نہیں ہے آئیے کی اور مجھے یہ بھی بلکل ہی پسند آئے جس طرح تو انہوں نے اس طرح سے بولا ہے ٹھیک ہے نا میں یہ کہنا چاہتی اتنا غصہ کرنے ہی کوئی زورت نہیں ہے آپ لوگ ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والے آپ کو اپنے اسلام پر پورا یقین ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ بات کیسے سوچ لیا آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ مومن کی عورتوں کے پیٹ سے کبھی اندھیرہ نہیں پیدا ہو سکتا مومن کی مسلمان کی عورتوں کے پیٹ سے ہمیشہ روشنی ہی پیدا ہوتی اندھیرہ رام جیسا گانڈو پیدا نہیں ہو سکتا ہے اب جیسے سفورہ زرگر کو دیکھ لو اس کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں انکر آریا نرسنگوانی خاتمے کے لیے کوئی اندھیرہ نہیں پل رہا ہے سفورہ زرگر جو دلی میں ہے اس کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں پیران کے خاتمے کے لیے تو ہر ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے اگر سیف سے کچھ گلتی ہوئی ہے نظر انداز کر دینا چاہیے اتنا زیادہ غصہ نہیں دکھائی ہے ایک دوسرے پر آپ لوگ ایک دوسرے سے رشتہ کیا آئے ہر بار میں نے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرنڈ نے تو غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں کافروں کے بھگوانوں کا سائٹڈ ہی تھی کافروں کی بھگوانوں کی ماں کی آنکھ ٹھیک ہے کافروں کی بھگوان نہ کافر ہمارے کل کوئی تھے نہ آج کوئی نہ آنے والے ٹائم پہ کوئی کافر تو تمہارے تھے تم بھائی چارہ نہیں بھارے تھے میں نے تم کو بس سمجھائے کہ یہ بھائی چارہ نہیں یہ کینسر چارہ ہے جو چیز تم نہیں بھارے تو مجھ پہ یہ چیز مت ٹھوکو تو رہی بات ہے کافروں سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ جہاں پہ غلط ہوتا اس پہ میں برداشت نہیں کر سکتی چاہے وہ کافر کے ساتھ غلط ہو یا مسلمان کے ساتھ غلط ہو اگر ہمارا تبرز انساری مارا گیا اگر اس کی جنر کوئی راجیش بریجیش کوئی مارا جاتا ہے اس طرح سے تب بھی ہم آواز اٹھاتے بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں کے کوپ سے کبھی اندھیرہ نہیں پائدہ ہو سکتا رام گانڈو جیسے لوگ نہیں پائدہ ہو سکتے مسلمان کی عورتوں کے کوپ سے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص پائدہ ہوتے فیرون اور شیطانوں کے خاتمے کے لیے چلے ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی چھے گھنٹہ پہلے انکور آریہ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں اس نے پھر خاجہ صاحب کی توہین کی ہے تو اب سنو انکور آریہ ایک پروشتم کوئی کر کے ایک بھڑوا تھا جس نے ایک کتاب لکھی نہ جانے سمجھ بھی نہیں آتا یہ جیسے بھڑوا اسلام پہ کتاب اپنے سے کئی سے لکھ سکتے ہیں بھائی یہ کنفیوجن ہے انکور آریہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب پہ فلانا پیچھ کے اس پہ پڑھو کی خاجہ صاحب نے بھارت پہ حملہ کیا ایک بات بتاؤ یار انکور آریہ کنفیوجن ہے کلیئر کرو تمہارے جو راجہ مہراجہ پرٹھوی راج چوان اور پتہ نہیں کون کون سب ہجرے جنانے تھے کیا ملوں سے لڑنا ہی پاتے تھے کیا مطلب کہ تمہارے اگر جیسے اس نے بولا جس طرح تمہارے نئی پاک کی شاہ نگستا کی کر رہا انکور آریہ خاجہ صاحب کی شاہ نگستا کی کر رہا اللہ پاک کی شاہ نگستا کی کر رہا ہے بول رہا ہے کہ خاجہ صاحب ملنے گئے تھے ان کی قبر پہ گئے تھے نبی پاک کی قبر پہ گئے تھے مہاں سے آواز آئے کہ تم مہاں جاؤ اجمیر اور اسلام کو پھیلاؤ یہ انکور آریہ اپنے بتمیزی لحظے سے بول رہا ہے تو جرہا ایک بار بتاؤ اب تو تمہارے راجہ مہراجہ تمہارے بھگوان تو ہجرے تھے کرشن چھکا تھا لونڈی آباز تھا رام تو پیدائشی ہجرہ تھا میں نے بتایا نہیں ایسے ٹن 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 لللی ہلتی رہتی تھی رام کی تب یہ بتاؤ تمہارے راجہ مہراجہ تھے سب چھکے تھے کیا آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے لگا ہوا تھا کیا ان کے کسی مسلمان سے جنگ نہیں جیت پاتے تھے کیا مطلب تمہارے جو پتھر بھج جو بھگوان ہے جن کا کوئی استطحہ نہیں ہے ان کی مندر کوئی بھی توڑ کے نکل جاتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اب تم اپنے بھگوانوں کتنا ایکسپوس کرو گے انکور آریہ تمہارے اگر بھگوانوں کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو اپنی مندر بچا سکتے تھے تم جیسے کہتے ہو کہ مسلمانوں نے یہ مندر توڑ دیا مسلمانوں نے وہ مندر توڑ دیا ایک بات بتاؤ انکور آریہ تمہاری ماں کبھی مطلب یہودیوں کے خاندان میں تو نہیں جوانی میں چلی گئی تھی مطلب مجھے تھوڑا کنفیوجن ہو رہا ہے تمہارے ڈی این اے کو لے کر اگر تمہاری ماں کبھی یہودیوں کے خاندان میں چلی گئی ہو ایک دوسرے سے ایک آت رات گزار چکی ہو تو تمہارے بون میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہمیں ہوتا ہے یعنی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا انکور آریہ کہ تمہارا جو بھگوان جو رام ہے جو ہجڑا جو چھکا جو اپنی بیوی کا نہیں مطلب ریک روک سکا اس کی بیوی کو اس کے آنکھوں کے نیچے سے اڑا دیا گیا اور اپنی بیوی کو لانے کے لیے اس کو بندروں کی ساہتہ ساہتہ چاہیئے تھی بندروں کو لے کے گیا تھا جنگ لڑنا ہے مطلب یہ بتاؤ تمہارے گرم کا کوئی اسکت ہوئے کی نہیں ہے مطلب ہمیں سمجھ بنیادا تم ہمیں لگتا ہے خاجہ صاحب کا ایک دشمن تھا سمرار کہیں تم سمرار کی خاندان یعنی تمہاری جو ماں تھی پہلے تو وہ یہودیوں سے ملی ہوگی دو تین رات گزارا اس کے بعد وہ ہندووں سے پھلوائی ہوگی پھر خاجہ صاحب کی دشمن سمرار نے بھی اس کو ٹھوکا تھاکا ہوگا تب جا کر تمہارا جیسا حرامی بھون تیار ہوا ہے ہلا کیونکہ ہم نے بہت سارے ہندو دیکھے ایک سے بڑھ کر ایک حرامی بھی دیکھے لیکن تمہارے جیسے گانڈو نہیں دیکھے ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہمارے تو دو سائی سے کہ اگر ہم کچھ گسے میں ان کو بول دیتے ہیں تو کبھی پلر کے ہندووں کی بات کرے جواب نہیں دیکھتے لیکن تم نے ہمارے ان رشتوں میں بھی زہر گول دیا گانڈو خیر اس بات کو نہیں کریں گے یہ بتاؤ یہ جو تمہارا رام چھکا یہ جو کرشن بلاتکاری یہ سب چھکے میرے ہجڑے جنانے پرتیوی رات چمان سب ہجڑے جنانے تھے کیا مطلب مسلمان کچھ بھی کر رہے ہیں مندر توڑ رہے ہیں وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے اور پھر انہوں نے ہجڑے تھے تو تم آئے تم سوچے جو تمہارے راجہ مہراجہ جو ہجڑے تھے تمہارے بھگوان جو ہجڑے تھے اس پہ ہم پردہ ڈاک سکے مسلمانوں پہ سارا بلیم لگا کر دوستہ آپ کو بتا دیں خاجہ صاحب کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خاجہ صاحب کے دیوانے بھارت میں کم ہو گئے پہلے تو کوئی اللہ پاک کے لئے نہیں بولتا تھا نبی پاک کے لئے نہیں بولتا تھا امہ آئیشہ کے لئے نہیں بولا تم لوگوں نے کم سے کم جس خاجہ صاحب کو مانتے ہو کم سے کم تمہارا وشواس ہے جس خاجہ صاحب کے اوپر ان کے لئے تو آواز اٹھا سکتے ہو بے شرم ہو خیر انکو رائیہ ایک مولانا کا ویڈیو اپنے ویڈیو میں چلا رہا ہے جس میں وہ خاجہ صاحب کی توہین کر رہا ہے تو آپ کو بتا دینا چاہتے یہ انکو رائیہ کی ایک ساجش ہے دیوبندی برعیلوی کو لڑانے کی آپ کو ہم بتا دیں دیوبندی کون ہوتے دیوبندی یہ ہوتے جو مزار کو پہ نہیں جاتے دیوبندیوں کہنے کا ہے کہ ہم اللہ سے مانیں گے برعیلویوں کا پورا یقیدہ ہے کہ نہیں ہم مزار کو مانتے ان برعیلویوں کا یہ ہے کہ ہم مزار کو ہی مانتے ہیں نبی پاک کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں اور ہمارے دیوبندی بھی نبی پاک کو مانتے ہیں بس دیوبند میں یہ فرق ہے کہ ہم مزاروں سے نہیں ہم صرف اپنے نبی پاک سے اپنے خدا سے ماننیں گے اپنے چاروں صحابہ اکرام سے ماننیں گے اور برعیلویوں کا یہ ہے کہ وہ ہر مزار بھی عزت کرتے ہیں ہر مزار کی کسی مزار کی بے حرمتی نہیں کرتے تو یہ وہ دونوں دیوبندی برے الوی کو لڑا رہا ہے اچھا یہ بتاؤ دوستو جب بھارت میں کوئی مسلمان جان سے مارا جاتا ہے اس رام ہجڑے رام گانڈو کی وجہ سے تو جب کوئی کافر ایک مسلمان کو مارتا ہے تو ذرا میرے دوستو یہ بتاؤ وہ کیا یہ بات کہتا ہے کہ ہم میں نے دیوبندی کو مارا میں نے برے الوی کو مارا میں نے شیعہ کو مارا نہیں وہ یہ دیکھ کر مارتا ہے تم نے نبی کی جیسی ڈاری رکھی ہے تم نے نبی کی جیسی ٹوپی لگائی ہے تم نے نبی کا جیسا کپڑا پہنا ہے تم نبی کے ماننے والے ہو تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو تم اسلام پھیلانے والے ہو تم سچ کی راہ پر چلنے والے ہو تم کافروں کا انت کرنے والے ہو اسی لئے وہ تمہاری موب لنچنگ کرتا ہے نہیں تو اگر مسلمان اگر تم لوگوں میں ایکہ ہو جائے نا میرا یقین مانو جہاں جتنا گریب مسلمانی کیوں نہ ایک رکشے والا ہی مسلمان کیوں نہ وہ سو کافروں پہ بھاری پڑے گا ایک رکشے والا ہی مسلمان کیوں نہ اگر اپنے ایمان پہ پکا ہو جائے اپنے بھوک پہ اپنے نفس پہ قابو کر سکے اور اسلام اگر پرچار کرنے لگے تو ایک رکشے والا مسلم رکشے والے سو کافروں پہ بھاری ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں دیوبندی الگ ہوگا ہے بریلوی نہیں ہم تم کو بٹنی نہیں دیں گے اپنے جیتے جی نہ دیوبندی کو چھوڑیں گے نہ بریلوی کو چھوڑیں گے نہ شیعہ کو چھوڑیں گے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارا دل اگر دیوبندی ہے تو دھڑکن ہماری بریلوی ہے اور اگر ہماری دھڑکن بریلوی تو ہمارا دائے بایا ہاتھ شیعہ ہے تو ہم تمہوں کو کبھی جدہ نہیں ہونے دیں گے رہی بات یہ کہ فلسطین کی جس طرح سے نرینگر موڈی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے ہم چاہتے آپ سبھی مسلمان تھوڑا سا مسلمان کی تقریف کو نظر انداز کر کے چائنہ کو سپورٹ کرئے کیونکہ یہی انکر آریا تھا جب چائنہ نے قرآن شریف میں تبدیلی کرنے کی سوچی تھی کس طرح سے کرونا کا بال آیا کس طرح سے کورا ملک برباد ہو گیا پوری دنیا برباد ہو رہی ہے تو یہی انکر آریا نے کیا بولا تھا اللہ کی چائنہ جو ہے ہمارا مسلمانوں کا نیا پیغمبر ہے اب دیکھو چائنہ نیا شریف رام بن کے آیا کافر خاتمے کے لئے دیکھو نا بھارت کے بورڈر پہ ماری جاری اچھی سی گار بھارتیوں کی نیا شریف رام آیا یہ انکر آریا کا چائنہ نیا شریف رام ہے تو تجھ کو ہم بتا دیں انکر آریا اپنے ویڈیو ہم بول رہا ہے کہ خواجہ صاحب نے مطلب وہا کے جو اجمیر والے ہیں کی مسلمانوں کے ہندوستان میں نیا پیغمبر نہیں ہمارا صرف ایک ہی پیغمبر ہے اول آخر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے اور کوئی پیغمبر نہیں ہے تجھے سمجھ میں آئی نہیں آئی اب تو جس طرح سے خواجہ صاحب کی توہین کر رہا تو اب سن رام ایک بھڑوہ تھا ایک بھڑوہ ہے ایک بھڑوہ رہے گا رام ہمیشہ ہیر خان سے ٹھکتا تھا ٹھکتا ہے ٹھکتا رہے گا اور تو اور دوستوں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چائنہ اوریجنل کا نیو شریرام بن کر آیا ہے کافروں کے خاتمے کے لیے انکور آریہ کا نیا بھگوان دن جنم لیا ہے چائنہ نے شریرام کا روپ لے کر آیا ہے ان کی گاڑ مارنے کو تو بولو شریرام کی ماں کا بوسرا اور سیتا میاں کی ماتا پیتا کے چوت کا آتا پتا ہی نہیں جس کو خود اپنے ماتا سیتا کے ماں باپ کو پتا نہ ہو وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں گاڑ مروانے کے لیے چلو ویڈیو پہ ختم کرتے ہیں لابی